محترم ناظرین اور سامعین آج بحمد اللہ تعالی شب برائت کی مقدس گھڑیوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں شب برائت وہ مقدس رات ہے جو اپنے نام سے ہی اپنی فضیلت پیان کر رہی ہے برائت کا معنی ہے نجات چونکہ اس شب کو محبوب کریم علیہ السلام نے مومنین کے لئے نجات کی رات قرار دیا اس وجہ سے ہمارے اسلامی عرف میں اس کا نام شب برائت ہی مستعمل ہو گیا معروف اور مشہور حدیث پاک ہے شابان کی پندرہویں رات کو حبیبِ کبریہ امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لائے اور وہاں آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ آج وہ عظیم شب ہے کہ اللہ میری امت کے قبیلِ بغنی قلب کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حبیبِ کریم علیہ السلام اس مثال سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا آج کی شب اللہ کی رحمت کی ایسی موصلہ دار بارش برستی ہے کہ ان گنت اور لا تعداد گناہگاروں کو جہنم سے جنت کی راہ دکھا دی جاتی ہے یہ وہ رات ہے جس کو اس عمت کے اصلاف نے اکابرین نے اور بندگانِ خدا نے زندہ کیا عبادت میں صرف کی اور اللہ کی یاد میں بسر کی حضرتِ علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شابان کی پندروی رات آتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے میں ناظرین کو کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو آپ مولا علی کی یہ دعا کرنے مولا علی یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم رب دعودہ اغفر لی من دعاکا فیہا ذیہ اللیلتی والی من استغفاراکا فیہا اے پروردگار اے حضرت دعود علیہ السلام کے رب آج کی شب تمہار اس شخص کی بخشش کر جو اس رات تیرے حضور دعا کرے اللہ حفر اللہ حفر ویا کہ مولا علی نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو اس رات دعا کرتے ہیں اور دوسرا دعا کا حصہ ہے میرے مالک جو تجھ سے بخشش کا طالب ہو علی مرتضی کی یہ عرض ہے تو آج کی رات اس کو محروم نہ لٹانا تو اس کے حق میں بخشش کی مہر سبت فرما دینا یہ حضرت علی مرتضی کا معمول تھا اور آپ سے مروی وہ معروف حدیث مولا علی نے کہا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی پندرمی رات آئے قومو لیلہ وسومو نہارہ اس شب کو تم قیام کرو یعنی عبادت میں صرف کرو کسی بھی انداز میں چاہے آپ نوافل پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں تسبیحات پڑھیں وظائف پڑھیں محفل سجائیں اور کسی بھی طرح کی آپ عبادت کریں وسومو نہارہ اور جب دن آئے پندرمہ تو اس دن کو آپ روزہ رکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک بطور خاص عمل ہے کہ شب عبادت میں صرف کریں اور آنے والی صبح کو ہم روزے کی حالت میں رہیں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نہو جو خیر الطابعین ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ کی زیارت کی ہے حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں نے تیس صحابہ سے شابان کی پندرمہ رات سے متعلق یہ ایک خاص عبادت سنی خاص نماز سنی جو میں بتا رہا ہوں اور اس نماز کی بارے میں حضرت حسن بسری کہتے ہیں مجھے ان صحابہ نے بتایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس نے شابان کی پندرمہ شب یہ عبادت کی اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف ستر طفع محبت سے دیکھتا ہے اور خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے اور اس میں سب سے کم درجے کی حادت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے کہنے پر بخشش کر دیتا ہے یہ سب سے کم درجے کی عبادت اللہ کی طرف سے عطا ہے تو بڑے درجے کی عطائیں کیا ہوں گی اور اسی نماز کے متعلق حضرت امام محمد باکر بن حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عبادت کی لم یمت حتی بشارا بالجنہ محمد باکر یہ گوائی دیتا ہے کہ شخص کو اس وقت تک موت نہیں آسکتی جب تک اس عبادت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت نہ دے دی جہاں اتنے بڑے فضائل اس شب کو ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بھیج چکے ہیں ہم پھر بھی اس خزانے سے محروم ہو جائیں تو یقیناً پھر غافلوں کے لیے سستی کے ماروں کے لیے تو پھر جزا نہیں ہوتی تھا تو وہ عبادت کون سی ہے وہ عبادت تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ہم کربلا کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں یہ عبادت کی تھوڑی دیر کی قربانی ہمارے لیے کیا تکلیف کیا عذیت ہوگی اس کو اٹھائیے حوصلہ کیجئے اور آج کی شب یہ عبادت کیجئے سرکار کریم علیہ السلام سے مرفوع یہ عبادت فمیہ جس نے شعبان کی پندرمی شب کو سو رکعت نماز پڑھی یعنی پچاس نفل اور ہر نفل میں دس دفعہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھ لی تو سو رکعت میں ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اللہ کریم اس بندے کو یہ سارے فضائل عطا فرمائے گا جو یہ رکعت یہ نماز ادا کر لے گا ناظرین اے کرام آج کی شب کی بہت ساری برکات ہیں اور بالخصوص یہ شب توبہ کی شب ہے اللہ افرح بی توبت عبدی المومن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کے حضور توبہ کے لیے آواز نکالتا ہے تو وہ مالک اتنا خوش ہوتا ہے جس کی تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے میں تھوڑی سی تصحیح کرانا چاہتا ہوں ستر ماہوں کی اس دربار میں کوئی حیثیت نہیں وہ کروڑوں اور عربوں ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کی ہیں ایک حصہ اس نے ساری مخلوق کو دیا ہے اس اس عالم میں اس ایک حصے کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں پرندے جانوار اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی تکلیف نہیں برداشت کرتے یہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں آپ کو جہاں کہیں پیار اور محبت نظر آتا ہے وہ اس ایک حصے کی برکت ہے اور اس مالک نے ننانوے حصے کل قیامت رحمت کے اپنے بندوں کے لئے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی رحمت سے تو کوئی مناسبت دی نہیں جا سکتی کسی شے کو تو جس کریم نے اپنی رحمت کے ایسے دروازے ہمارے لئے کھول رکھے ہیں اور رحمت کے ہمارے لئے جہان رکھے ہوئے ہیں آئیے اس مالک کو منانے کے لئے آج کی شب چند کترے آنسوں کے پیش کر لیں اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہم سب کو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سب لوگوں کو اس شب کی برکات عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی